دیکھئے اب میں الفاروق اسکول کے طالب محمد سعید یاسین سے گزارش کروں گا کہ وہیں تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں آپ سب کی بھرپور طالب محمد سعید یاسین کے لیے ان کا تعلق الفاروق اسکول سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر وشان گرامی کا درخواست مہمان اسلام علیکم میرا موضوع سخن ہے اس پاک قطن کو ہم پھولوں سے سجا دیں گے جناب صدر اگرچہ ہر قدم دور یہ منزل ہے نمائیں ہم سے ہم آئے افتار سے بھاگے ہیں گلستان سے ہم بسائیں گے سجائیں گے سواریں گے تجھے ہر مٹے نقش کو چمکا کے اُبھا رہیں گے تجھے تیرے ہر کونے پر لکھیں گے کہانی اپنی تیری دھرتی میں سمو دیں گے جوانی اپنی جناب من ہمارا ہمارا وطن بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے ہمارے پاس اچھی سنگی زمین موجود ہے ہمارے پاس کوہ بھی ہیں جمن بھی سہرہ بھی ہیں چہن بھی پھر آب بھی گرگاہیں پانچ سو میل تبیل ساحل جنمتی ذریبادیاں دیندر ٹھیلیاں کٹوے چار موسم مادن یاد کا لام اتنا اس سلطلہ اور ہوا کے راتے یعنی وین ٹرنل یہ ساری ریمتے ہمارے سوا کس کے لئے ہیں ہمارے لئے ہی تو ہے اور نینی کی بنیاد پر ہمارا یہ حضر میں تمیم ہے کہ انشاءاللہ اس پاپ وطن کو ہم پھولوں سے سجا دیں گے صدر گرامی اقبال کا تصوراتی باکستان جس کے احساس کلمہ تیئے ہوا پڑتی اگرچہ کہیں دکھائی نہیں دیتا بانی باکستان کے حصول اتحاد یقین تنظیم لیتو دماغ اور روح جسم دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے عدلہ انصاف کی حالت انتہائی دگرگوں ہیں قوم ناپس کی بھیٹ چل چکی ہے اکمرانوں اور عوام کے دمیان بد اعتمادی کا بہرے بیکناہل ہے فردندان پاکستان دفتران قوم حتیٰ گیرد پاکستان کا چند ڈالوں کے عیوز سودا کر لیا گیا ہے ہماری حمیت اور سالمیت کوڑیوں کے مول بک رہی ہے جناب صدر مشکلات ہی مشکلات اور مسائل ہی مسائل ہیں مگر مگر وہ کون سو خدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا وہ کون سو خدا ہے جو وہ ہو نہیں سکتا ہمت کرے انساء تو کیا ہو نہیں سکتا ہمیں تو بس اپنے پاکستان کو سمان ترکڑے حالت سے انکالنے کا عالم کرنا ہے اور کوئی بنائے انجین تعلیم اخلاق، انر، حمد، محنت، سچائی اور ہو بلوطنی کے پھولوں سے اس پاک وطن کو سجا نہ سکیں آئیے ہم اس عظیم وطن کو یقین دلائیں کہ غم کی ایسیارات نہ رہنے دیں گے غم کی ایسیارات نہ رہنے دیں گے دکھ میں ڈوبے ہوئے حالات نہ رہنے دیں گے اس کے ایک ایک ذرے کو بلزار بنا دیں گے اس پاک وطن کو ہم پھولوں سے سجا دیں گے وَمَا عَلَيْهِ الْلَلَّدِ